بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو روزہ بو عظیم برکت ہے جس کو اللہ پاک نے اپنی طرف منشوف فرمایا ہے اور قیامت کے دن رب تعالی عشق ودلہ اور عظر بغیرہ کسی باستے بزاد خود روزہ دار کو انعائق فرمائے گا اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے عبادات کے جتنے بھی طریقے بتائے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی حکمت جرور پوشیدہ ہے نماز خدا کے بسال کا ذریعہ ہے اس میں بندہ اپنے معبود حقیقی سے گفتگو کرتا ہے اور روزہ بھی خدا تعالی سے لو لگانے کا ایک ذریعہ ہے ایک خوبصورت حدیش ہے کہ رمضان اللہ پاک کا مہینہ ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے اللہ پاک کا خوشوسی تعلق ہے جس کی بجے سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور زدہ ہے رمضان ایسا مہینہ ہے کی اس کے ابل حصہ میں حد تعالی کی رحمت برشتی ہے جس کی بجے سے انبار با اسرار کے ظاہر ہونے کی قابلیت با استدار پیدا ہو کر گناہوں کے ظلمات اور معصید کی کشابتوں سے نکلنا میشر ہوتا ہے اس مبارک مہا کا درمیانی حشہ گناہوں کی مغفرت کا شبب ہے اور اس مہا کا آخری حصہ میں دوزک کی آگ سے آزادی حاصل ہوتی ہے حجرت زابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان میں پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی نمبر ایک کہ جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالی ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے اور جس کی طرف اللہ تعالی نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا دوسرا یہ شام کے وقت ان کے موں کی بو یعنی بھونک کی خسبو ہوتی ہے وہ اللہ تعالی کے نزدیک موشگ کی خسبو سے بھی بہتر ہے نمبر تین کی فرستے ہر رات اور دن ان کے لئے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں نمبر چوتھا یہ کہ اللہ تعالی جنت کو حکم دیتا ہے میرے نیک بندوں کے لئے مزین ہو جا انقریب وہ دنیا مشکت سے میرے گھر کرم میں راحت پائیں گے نمبر پانچ یہ کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالی سب کی مغفرت فرما دیتا ہے تو پیارے ناجرین یہ حدیث مبارکہ آپ کو پسند آیا ہوگا سب آپ کی نیت سے اس کو آگے بھی سیر کریں ویڈیو کر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیگا اور لائک بھی کر دیجیگا